بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہمارے پاس یہ ایک ایچ پی کا ڈیسٹاپ آٹھ ہزار مارڈل کا سسٹم موجود ہے پی سی یہاں پہ ہم آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں کہ یہ جس کنڈیشن میں ہمارے پاس آیا ہے اس وقت اس کی ڈسپلی نہیں ہے یعنی کہ یہ سسٹم ہمارا آن ہے لیکن اس میں ڈسپلی نہیں ہے وی جی کے بل لگانا ہے پر ایل سیڈی کنیکٹرن پر اس میں ڈسپلی نہیں آرہی اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ دھول مٹی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈسپلی نہیں آرہی ڈسپلی بند ہو چکی ہے اب ہم اس سسٹم کی سرویس کریں گے ہم اس سسٹم کو اس کے ہیٹسنگ کو اس کی تمام کیبلز کو یہاں سے ریموو کریں گے اور اس کے مدربورڈ کو ہم سسٹم سے باہر نکال کے اس کی سرویس کریں گے کمپیوٹر کی سرویس کے بارے میں ہماری چینل پہ پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں جن کا لنک ہم آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں بھی دے دیں گے جہاں پر تفصیل کے ساتھ ہم نے سسٹم کو کس طرح سے سرویس کرنا ہے واش کرنا ہے ان ویڈیوز میں تفصیل ہی بتایا ہے آپ وہاں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پہلال کے لیے ہم اپنے اس آٹھ ہزار مارڈل کے سسٹم کو ڈیسٹ آب سسٹم کو ہم مادر بورڈ کو باہر نکالتے ہیں اس کی تمام کیبلز کو ریموو کر کے اور یہاں پہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بورڈ کی اس میں بہت زیادہ ڈسٹ اور دھول مٹی ہے ہم جلدی سے اپنے اس مادر بورڈ کو باہر نکالتے ہیں اور باہر نکال کے ہم اس کی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مادر بورڈ کو باہر نکال لیا اور اس میں یہ دھول مٹی جمی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ ڈسٹ اور مٹی ہے ہم نے اسکے تمام پارٹس کو الہدہ کر لینا ہے پروسیسر کو اس کی ہیٹسنگز کو ریمز کو اس کی بیٹری کو ہم نے تمام پارٹس کو جو اس کے ریموووے بل پارٹس ہیں یعنی کے ریم épisode اس کی بیٹری سیل یعنی کے ہم نے ان تمام پارٹس کو بورڈ سے الگ کر لینا ہے ہم یہاں پہ اس کی بیٹری کو باہر نکالتے ہیں ہم اس کے ہیٹسنگز کو کار لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس مدربورٹ میں بہت زیادہ دھول مٹی ڈسٹ جمی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی آئل ٹائپ بھی ہمارے اس سسٹم میں ایس ایس ای آئی سی پر کوئی آئل ٹائپ چیز بھی گری ہوئی ہے اب ہم اپنے اس سسٹم کی اپنے اس مدربورٹ کی سروس کریں گے سروس کے اوپر ہمارے چینل پہ پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ ہم نے تفصیلی سروس کرتے ہوئے اپنے مدربورٹ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے مدربورٹ کی سروس کرنی ہے کسی بھی مدربورٹ کی یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس مدربورٹ ہو خواہ ہو ہمارے پاس کمپیوٹر کا مدربورٹ ہے یا ایل سی ٹی کا ایل ایڈی ٹی وی کا کارڈ ہے کسی بھی چیز کو سروس ہم نے کس طرح سے کرنی ہے ان ویڈیوز کا لنکھ ہم نے اوپر آپ کو آئی بٹن میں دے دیا اور نیچے اس ویڈیو کی سکریپشن باکس میں بھی ان ویڈیوز کا لنکھ موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مدربورٹ کو اچھے سے سروس کر لیا ہے مدربورٹ کی سروس کرنے کے بعد ہم نے مدربورٹ کو اچھے سے بلور کرنا ہے بلور کرنے کے بعد ہم نے اسے بلکل اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا ہے بلور اور ڈرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کے تمام پارٹس کو واپس اس میں ایڈجیسٹ کر دینا ہے جیسے کہ ریم پروسیسر ریم کو پوائنٹس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ریزر کے ساتھ اس کے پوائنٹس کو صاف کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ رگڑ کے ہم نے صرف اس کے پوائنٹس کو صاف کرنا ہے ریزر کے ساتھ ہمارے اس ریم کے پوائنٹس بلکل اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ کوئی ریک مار ٹائپ چیز نہیں مارنی کسی چیز سے رگڑ کے ہم نے ریم کو ساف نہیں کرنا ہم نے یہاں پہ ریزر کا استعمال کرنا ہے ہم جلدی سے اپنے اس ریم کو ساف کر لیتے ہیں اس کے پوائنٹس کو اس کے بعد ہم نے اس کے پروسیسر کو پولش کرنا ہے پروسیسر کے پوائنٹس کو ہم نے پولش کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سرف ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے پروسیسر کے پوائنٹس کو چاروں طرف سے ساف کرنا ہے یہ ہمارے پاس کپڑے دھونے والے سرف ہے اس پہ ہم نے پروسیسر کے پوائنٹس پہ ڈال کر اس کو اچھے سے انگلی کے ساتھ دباؤ دے کے رگڑ کے ساف کرنا ہے چاروں سائٹ سے ہم اسی طرح ان پروسیسر کے پوائنٹس کو ساف کریں گے یعنی کہ پروسیسر کو ہم پالش کریں گے جس سے کہ ہمارے پروسیسر کے پوائنٹس جو ہیں بلکل فریش ہو جائیں گے اچھے طریقے سے آپ نے یہاں پہ کم از کم چار سے پانچ منٹر تک پروسیسر کے پوائنٹس کو اچھے سے رگڑ کے ساف کرنا ہے پروسیسر کو اچھے سے پالش کرنے کے بعد ہم نے برش کے ساتھ پروسیسر کو ساف کرنا ہے اور ساف کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے پروسیسر کی ساکٹ میں پروسیسر کو ایڈجیسٹ کریں گے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے تمام پارٹس جو ہم نے نکالے تھے اپنے اس مادر بورڈ سے ان تمام پارٹس کو ہم نے دوبارہ سے ایڈجیسٹ کر دینا ہے مادر بورڈ میں پروسیسر کو ریم کو اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ لگا کہ اس کی ہیٹسنگ کو دوبارہ سے ایڈجیسٹ کرنا ہے یہ ہیٹسنگ پیسٹ ہے جو کہ مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے پیس لگا کے ہم اس کے ہیٹسنگ کو دوبارہ سے ایڈجیسٹ کریں گے اور اس کے ریم کو بھی ہم اپنے مدربورڈ میں ایڈجیسٹ کریں گے ریم کو بھی ہم یہاں پہ اپنے مدربورڈ میں واپس سے لگائیں گے تمام پارٹس کو اپنے مدربورڈ میں اٹیج کرنے کے بعد ہم اس کو پاور سپلائی لگا گے اپنے مدربورڈ کی ڈسپلئے کو یہی اوپن لی باہر ہی چیک کریں گے ہم نے یہاں پہ LCD رکھی ہوئی ہے اور یہ وجہ کیبل ہم LCD کی وجہ کیبل کو اپنے ماظر بورڈ میں چوائنڈ کر کے اس کی ڈسپلی کو اپنی باہر ہی یہاں پہ چیک کریں گے ہم یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ماظر بورڈ کے ڈسپلی اور یہاں پہ ہم اپنے ماظر بورڈ میں ڈیاغنوستک کارڈ بھی لگا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 220 والٹیجز دینے پہ پاور سپلائی کا ہمارے مانیٹر LCD پہ ڈسپلی آ چکی ہے یعنی کہ ہمارا سروس کرنے کے بعد ہمارا یہ ماظر بورڈ جو ہے بلکل آن ہو چکا ہے ڈسپلی شو ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروسیسر بھی ہیٹ ہو رہا ہے دوستو اگر آپ تفصیل اور ماظر بورڈ کی سسٹم کی سروس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے چینل پہ پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں جن کا لنک ہم آپ کو آئی بٹن میں اور اس ویڈیو کی ڈسکریپشن باکس میں بھی دے دیں گے جہاں پہ جا کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں ہم نے اے ٹو زی تمام ڈیٹیل کے ساتھ ماظر بورڈ کی سسٹم کی سروس کیسے کی جاتی ہے ان ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے وہاں پہ جا کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے سسٹم کی سروس کر سکتے ہیں ایزی لیں دوستو ہمارے چینل پر کمپیوٹرز LCDs, LEDs اور کمپیوٹرز پاور سپلائز کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں وزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل گھنٹی کو ضرور دوائیے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ